تلنگانہ کے ذلے ناغر کرنون میں کانگریس اور بی آرس کے کارکنوں میں تصادم کا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں اچم پیٹ میں کشیدگی دیکھی گئی کرلات ہونے والی اس تصادم میں ایک گاری کے شیشو کو نقصان پہنچا اور دونوں جماعتوں کے بعد کارکن زخمی ہو گئے جن کو علاقہ کے لیے اسپتار منتقل کر دیا گیا ہے تلنگانہ کی حکمدان جماعت بی آرس کے رکنے سمنی پالا راجو کے جانب سے رائی دہندوں میں رقم کی تقسیم کی تلا پا کر کانگریس کے کارکن بری پیمانے پر وہاں جمع ہو گئے انہوں نے الزام لگائے کہ رائی دہندوں میں رقم کی تقسیم سے روکنے کی کوشش پر بی آرس کارکنوں نے برحاملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ سخمی ہو گئے انہوں نے الزام لگائے کہ پولیس نے رکنے اسمبلی کی بیوی کی کار کی تلاشی بھی نہیں لی کانگریس کے مقام لیڈرین کہا کہ بالا راجو گنڈا گڑتی کر رہے ہیں وہ تمام کو دھمکا رہے ہیں وہ رات کے دس بجے کے بعد بھی انتخابی میں ہم چلا رہے ہیں اور مواسعات پہنچ کر رقمات رائی دہندوں میں تقسیم کر رہے ہیں کسی بطرہ وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو ناکامی کا خوف ہے انہوں نے پولیس کا جانبداری کا الزام لگایا اور کہا کہ پولیس نے رکنے اسمبلی کے حامیوں کو رقم تقسیم کرنے سے نہیں روکا کانگریس کارکنان اور لیڈوروں کے جانب سے اس واقعے کے خلاف دھرنا دیا گیا اور نعرے بازی کی گئی پولیس نے دونوں جماعتوں کے کارکنوں کو منتشر کر دیا ریاض اسلامک سکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب اسلامک اور مورڈن ایڈوکیشن کے عظیم درس کا تیس سالہ تجربے کے بعد طلبہ اور طالبات کے لیے ریاض اسلامک سکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن ناظرہ قرآن قیدے کے علاوہ نرسریتہ دسوی جماعت تک کے تعلیم کا بہترین نظم بچوں کے لیے ہوسٹل کے سہولت مستحق طلبہ کے لیے خصوصی ریایت طلبہ اور طالبات کے لیے علاہدہ کلاسز کے معقول نظم خصوصی کمپیٹر کلاسز ہارڈ ویرین سوفٹر ٹریننگ بچوں میں تحریروں اور تقریری صلاحیتوں کو جاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام قابل اور مشفق اساتذہ اکرام کے نگرانی میں بہترین تعلیم نظم صبح آٹھ بجے تا شام ساڑھے چار بجے داخلے جاری ہیں اجلت کیجئے ریاض اسلامی سکول اپوسیٹ لین نیو اسار پٹھول پام وٹا پلی ہدراباد